سلام علیکم تو ہم پڑھ رہے تھے کلاس تھرڈ کے انگلیس کا چپٹر The Ship of the Desert اس کے ہم نے questions کیے ہیں تو آج ہم اس کے جو agreement portion ہیں وہ کریں گے تو یہاں پہ لکھا ہے pronouns pronouns are the words which are used in place of nouns تو pronouns کیا ہوتا ہے پہلے ہم نے last chapter میں پڑھا کہ noun کیا ہوتا ہے noun is the name of person, place or thing naming words جو ہوتے ہیں انہیں ہم noun کہتے ہیں چاہے وہ پھر کسی person کا نام ہو, شخص کا نام ہو یا کسی جگہ کا نام ہو یا کسی چیز کا نام ہو تو یہ ہم نے پچھلے chapter میں پڑھا ہے کہ noun کیا ہوتا ہے it is the name of person, place or thing یعنی کہ naming words جو بھی ہوتے ہیں انہیں ہم noun کہتے ہیں تو آج ہمیں پڑھنا ہے pronouns pronouns کیا ہوتے ہیں تو بچو یہاں پہ لکھا ہے pronouns are words which are used in place of nouns pronouns pronouns وہ words ہوتے ہیں جو ہم استعمال کرتے ہیں noun کی جگہ پہ ٹھیک ہے نا تو noun ہمیں already پتہ ہے کہ naming words کو ہم noun بولتے ہیں چاہے وہ پھر کسی شخص کا نام ہو کسی جگہ کا نام ہو یا کسی چیز کا نام ہو تو ان nouns کی جگہ پہ جو words ہم استعمال کرتے ہیں انہی کو ہم pronouns کہتے ہیں تو یہاں پہ example دے گئی ہے رہیم is a boy he studies in class food رہیم ایک لڑکا ہے رہیم is a boy تو بچو یہاں پہ لکھا گیا ہے رہیم جو رہیم ہے is a noun یہ noun ہے کیونکہ یہ ایک بچے کا نام ہے ایک لڑکے کا نام رہیم ہے تو رہیم جو ہے یہ noun ہے کیونکہ کسی شخص کا نام ہے رہیم تو رہیم جو ہے یہ noun ہے تو رہیم ایک لڑکا ہے he studies in class food وہ کلاس تھرڈ میں پڑھتا ہے تو پہلے سنٹینس میں یہاں پہ لکھا گیا ہے کہ رہیم is a boy رہیم لڑکا ہے تو دوسری سنٹینس میں اسی رہیم کے بارے میں بولا گیا ہے he studies in class food کہ وہ کلاس تھرڈ میں پڑھتا ہے تو دوسری سنٹینس کے آگاز میں اس نے استعمال کیا ہے he کا جو he ہے یہ کس کے بدلے استعمال ہوا ہے رہیم کے بدلے میں he کا استعمال ہوا ہے he studies یعنی کہ رہیم پڑھ رہا ہے کلاس تھرڈ میں رہیم کلاس تھرڈ میں پڑھ رہا ہے تو یہاں پر اس نے رہیم کا استعمال نہیں کیا ہے جیسے یہاں پر اس نے لکھا ہے رہیم ایک لڑکا ہے تو یہاں پر لکھنا تھا رہیم studies in class food رہیم کلاس تھرڈ میں پڑھتا ہے لیکن اس نے رہیم کے بدلے میں یہاں پہ he کا استعمال کیا ہے وہ کلاستور میں پڑھتا ہے وہ یعنی کہ رحیم کلاستور میں پڑھتا ہے تو رحیم کے بدلے میں یہاں پہ ہی کا استعمال ہوا ہے تو ناؤن کی جگہ پہ ہی کا استعمال ہوا ہے تو جو یہ ہی ہے اس کو ہم بولیں گے یہ پرو ناؤن ہے جنکہ ابھی ہم نے پڑھا pronouns are the words which are you visit in place of nouns پرو ناؤن وہ words ہوتے ہیں جو ناؤن کی جگہ پہ استعمال ہوتے ہیں تو ہی جو ہے یہ ناؤن کے بدلے استعمال ہوا ہے یہاں پہ تو یہاں پہ ہم اس کو underline کریں گے اور کہیں گے کہ جو یہ ہی ہے یہ pronoun ہے دوسری example ہے راجہ draw a picture of kangaroo you can do it راجہ draw a picture of kangaroo تو جو kangaroo ہوتا ہے animal راجہ کو بولا گیا ہے کہ آپ اس کی picture draw کرو بناو راجہ جو ہے یہ یہاں پہ کیا ہے یہ ناؤن ہے kangaroo جو animal کا نام ہے تو یہ بھی ناؤن ہے تو راجہ کو بولا گیا ہے کہ آپ kangaroo کی picture draw کرو بنا لو you can do it آپ بنا سکتے ہو آپ یعنی کہ you کس کے بدلے استعمال ہوا ہے راجہ کے بدلے یعنی کہ آپ ایسا کر سکتے ہو آپ بنا سکتے ہو اس کی تصویر اس کی picture آپ بنا سکتے ہو یہ راجہ کو کہا گیا ہے یعنی کہ جو you ہے یہ راجہ کے بدلے استعمال ہوا ہے راجہ یہاں پہ ناؤن ہے تو راجہ کے ناؤن کے جگہ یہاں پہ you کا استعمال ہوا ہے تو جو you ہے اس کو ہم بولیں گے یہ pronoun ہے کیونکہ یہ noun کی جگہ پہ استعمال ہوا ہے یہاں پہ ایک اور example ہے اچھا یہاں پہ آپ دکھا گیا ہے he she it day یہ etc اور pronoun یعنی کہ she اگر ہو یہاں پہ he لکھا گیا ہے اگر یہاں پہ رہیم کی جگہ کسی لڑکی کا نام ہوتا سمرن ہوتا یا کچھ اور ہوتا تو ہم آگے یہاں پہ she لگاتے he کی جگہ پہ she تو she ہوگا they ہوگا it ہوگا he ہوگا you ہوگا i ہوگا etc یہ سارے pronouns ہوتے ہیں جو کہ ہم noun کی جگہ پہ استعمال کرتے ہیں تو بچو اب یہاں پہ ہے underline the pronouns in the following sentences جہاں پہ کچھ sentences دیے گیا ہیں ہمیں بولنا ہے ہمیں دیکھنا ہے کہ یہاں پہ جو pronoun ہے ان کو underline کرنا ہے تو پہلا ہے راجہ said that he was hungry راجہ نے کہا کہ وہ ہنگری تھا وہ بوکھا تھا ٹھیک ہے تو پہلے راجہ یعنی کہ noun دوسری جگہ پہ راجہ کے بدلے he کا استعمال ہوا ہے ابھی ہم نے پڑھا he she ڈے یہ سب pronouns ہوتے ہیں تو he یہاں راجہ کے بدلے استعمال ہوا ہے تو ہم اس he کو کیا کریں گے underline کریں گے کیونکہ یہ pronoun ہے اسی طرح نینہ said that she was going to market نینہ نے کہا کہ میں مارکٹ جا رہی ہوں تو جو نینہ ہے نینہ کی جگہ یہاں پہ she کا استعمال ہوا ہے تو she کو ہم underline کریں گے ٹھیک ہے اسی طرح یہاں پہ ہے فرانٹ شیپ کلپ is going on a picnic they پیکڑ their food juices and chips in their bags تو فرانٹ شیپ کلپ فرانٹ شیپ کلپ جو ہے یہ ایک کلپ کا نام ہے یعنی کہ یہ noun ہے ٹھیک ہے یہ noun ہے is going on picnic یہ پیکنک پہ جا رہے ہیں they پیکڑ اور انہوں نے پیک کیا اپنا گزا اپنا جوس اپنے bags میں یعنی کہ دوسری جگہ پہلی ہے اس نے فرانٹ شیپ کا استعمال کیا ہے فرانٹ شیپ کلپ یعنی کہ جو کہ noun ہے تو دوسری سنٹینس میں فرانٹ شیپ کلپ کی جگہ اس نے they کا استعمال کیا ہے تو بچوں جو یہ they ہے یہ کیا ہے pronoun ہے یعنی کہ they فرانٹ شیپ کلپ کی جگہ اس نے استعمال کیا ہے مطلب یہ pronoun ہے تو ہم اس کو انڈرلائن کریں گے پھر ہے تیچر نے مینو کو کہا کہ آپ مکان کی پکچر بنا سکتے ہو رادہ سیڈ دیٹ تو یہاں پہ ہی کا اسنمال ہوا ہے تو ہی یہ پروناؤن اس کو ہم انڈرلائن کریں گے دوسرے سنٹنس میں رادہ رادہ نے کہا اس کو ضرور پڑے گی پینسل کی یعنی کہ کس کے بدلے استعمال ہوا ہے رادہ کے بدلے ہی یہ سب پروناؤنز ہے یعنی کہ اس لئے ہم نے اس کو یہاں پہ شی کو انڈرلائن کیا کیونکہ یہ پروناؤن ہے تو بچوں آج ہم نے پڑھا کہ پروناؤنز جو ہوتے ہیں وہ ورڈز ہوتے ہیں جو ہم ناؤن کی جگہ پہ استعمال کرتے ہیں ہی، شی، اٹ، دے، آئی، یو یہ سارے پروناؤنز ہوتے ہیں کال ہم اس کے آگے پڑھیں گے آج کے لئے اتنا ہی تینک یو